سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ بچے جب اس طرح سے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اختلاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں یہ اختلاف مختلف طرح کا ہوتا ہے یعنی سپوز کہ والدین بحث کریں گے بحث میں وہ لاؤڈ ہو جائیں گے غصہ کریں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے خاموش ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے بات چیت بن کر دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ جو husband and wife ہوتے ہیں وہ ماردھار کی طرف بھی آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے بچوں کے لیے تو یہ سارے روئیے جو ہیں یہ بچوں پر negative effect ڈالتے ہیں وہ negative effect ہوتا کیا ہے سب سے پہلا جو negative effect ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈر جاتا ہے بچے کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے ڈر کس چیز کا کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے ڈر اس چیز کا کہ والدین آپس میں جو لڑ رہے ہیں تو کہیں ان کی divorce نہ ہو جائے ڈر اس چیز کا کہ family unit ختم نہ ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈر اس چیز کا کہ والدین کا آپس کا اقتلاف ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو اس لیے کہ mostly ہم نے یہی دیکھا ہے کہ والدین جب آپس میں اقتلاف کرتے ہیں تو بچوں کے اوپر بھی ان کا نزلہ گرتا ہے یعنی بچوں کے اوپر بھی وہ برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے نقصان پہنچائیں گے تو یہ رویہ جو ہے یہ بچوں کو بھی ڈر آتا ہے پھر ڈر کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر اداسی اور اپنے زندگی سے ناخوشی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایج گزر جائے تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو بچوں میں ڈپریشن کے انگزائیٹی کے سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے اندر جو ہے ٹرسٹ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے دوسرے لوگوں پر ٹرسٹ جب ختم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر بھی مس ٹرسٹ والی فیلنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر بھی ڈاؤٹس فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید کہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہے یا شاید کہ ان کی زندگی ایسی ہی ہے ان کو ایسی ہی زندگی ملے گی ان کو کوئی بہتر زندگی نہیں مل سکتی تو یہ سارے صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر بچوں کی نیند پر بھی ہوتا ہے نیند خراب ہوتی ہے اس کا اثر بچوں کی خوراک پر بھی ہوتا ہے ان کا کھانا پینا جو ہے اس پر بہت سارے ایشیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ سٹریس ٹیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ بھوک ان کو لگتی نہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے سکول میں گریڈز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بچے جو ہیں وہ سکول سے بھاگ جاتے ہیں وہ سکول جانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ بچے بھاگ کر ادھر ادھر پھرنا شروع ہو جاتے ہیں غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں نشے میں پڑ جاتے ہیں یعنی اس میں ہر برائی کا لیول جو ہے اس تک لے جانے کے لیے سٹارٹ کدھر سے ہوا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں موسٹلی سٹارٹ چائلڈھوڈ سے ہی ہوتا ہے اور چائلڈھوڈ میں سب سے بڑا رول والدین کا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو جب بچوں کے اوپر یہ نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں اور ہم جان گئے کہ یہ ہوتے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹیو بہیوئیرز کے بجائے کنسٹرکٹیو بہیوئیرز رکھیں ڈس ایگریمنٹ کے بجائے ایگریمنٹ کی طرف آئیں تو ایگریمنٹ کا نظریہ رکھتے ہوئے آپ نے بات کی اختلاف اگر ہو رہا ہے تو ذہن میں یہی سوچ ہے کہ مسائل کو حل کرنا ہے مسائل کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے اختلاف نہ کریں دور جا کے کر لیں دوسرے کمرے میں کر لیں کسی اور جگہ پہ کر لیں تو یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ کسی اور جگہ پہ اگر آپ اختلاف کرتے ہو اور اس کے اثرات بچے تک پہنچتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے تو ضروری یہ ہے کہ اختلاف کرنا سیکھیں کنسٹرکٹیو آرگیومنٹس کرنا سیکھیں سب سے پہلا کام اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے کہ awareness ہو اگر والدین کو awareness ہوگی کہ وہ جو الفاظ بول رہے ہیں جو behavior show کر رہے ہیں وہ بچوں کے لیے نقصان دے ہیں تو والدین جو ہیں alert ہو جائیں گے وہ miss behavior نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا کام ہوتا ہے کہ empathy show کریں empathy کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ care والا رویہ show کریں ایک دوسرے کی جگہ جا کر سوچیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے good listener بننا اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے جو لوگ good listeners ہوتے ہیں وہ relationships بہت اچھے قائم کر لیتے ہیں اب دیکھیں دونوں میاں بیوی اگر good listener ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بھی سن رہے ہیں اور اس میں ایک تو میں good listener ہوں اور دوسرا میرے اندر feeling of heard ہے feeling of heard یعنی میں مجھے سنا جا رہا ہے تو یہ feeling جو ہے یہ ہمیں بہت positive feel کراتی ہے کہ دوسرا مجھے سن رہا ہے اور میں دوسرے کو سن رہی ہوں تو اس کے بعد جو اگلا step آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ دوسرے کا perspective note کریں کہ وہ کس perspective کے تحت بات کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میری مرضی میری سوچ میں کیا سوچ رہی ہوں اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ میرا perspective تو مجھے پتا ہے لیکن دوسرے کا کیا perspective ہے اس کو بھی جانیں جب آپ کو دوسرے کا perspective بھی پتا چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اچھا یہ بھی سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے اس ماملے میں تو جب آپ کو دونوں perspectives پتا چل جاتے ہیں تو decision making آسان ہو جاتی ہے اختلاف کم سے کم ہوتا ہے ایک دوسرے کو support دیتے ہیں بیچ کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے جب آپ دوسرے کی سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک connection built ہوتا ہے تو اگر ہم connection built کرتے ہیں اور relax ہوتے ہیں calm ہوتے ہیں تو ہم realistic بھی ہوں گے rational بھی ہوں گے creative بھی ہوں گے لیکن اگر ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم بحث کرتے چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی ہماری یہ functioning نہیں نظر آئے گی ہم ہمیشہ reactionary behaviors show کریں گے پھر جب ہم suppose connected ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کی بات سنی ایک دوسرے کے ساتھ connect کیا پھر ہم نے collaborate کرنا ہوتا ہے کہ مل کر solution نکالیں اب مل کر solution نکالنے کا مطلب ہے کہ میں جو سمجھتی ہوں اور جو دوسرے شک سمجھتا ہے ان دونوں کو لکھ کر ان کو اپنے سامنے رکھ کے بیچ کا ایک راستہ اختیار کریں کہ یہ مسائل ہم اس طرح حل کر سکتے ہیں اس میں ایک اور طریقہ جو تب وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو time دیں جب بھی disagreement ہو دو جملے تین جملے چار جملے بحث ہو گئی فورا اپنے آپ